اسلام علیکم اچھا جی اب بیسیکلی یہ جو ہم نے بتا دوں ہم نے فیزیکس کلاس ٹین پیپر 2019 فیڈرل بورڈ کے پیپر جو ہے وہ سول کرنا سٹارٹ کیا ہوئے ہم اس کا سیکشن بھی جو ہے وہ سول کر رہے تھے اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکشن بھی کے پہلے تھے جو تھے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم جو ہے نیکس پسٹن سے سٹارٹ لیتے ہیں پیس نمبر فور کو آپ دیکھیں تو پیس نمبر فور ہے شو دیکھ پوٹینچل ڈیفرنس کن بی ڈسکرائیب ایس انڈرگی ٹرانسپرڈ پر یونٹ چارڈ بٹین در ٹو کوئنٹس پیسٹن کو سمجھ نہیں کوشش کریں پیسٹن کیا کہہ رہا ہے پیسٹن کہہ رہا ہے کہ پیسٹن یہ کہہ رہا ہے شو کریں کہ پوٹینچل ڈیفرنس جو ہے کین بی ڈسکرائیب ایس جو پوٹینچل ڈیفرنس ہے اسے ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے دو پوائنٹس کے درمیان انرجی ٹرانسپرڈ پر یونٹ چارڈ ہے ٹھیک ہے ایک میتھمیٹیکل ہم نے ان کے درمیان جو ہے وہ کیا کرنی ہے ایک ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلیش کرنی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں ایک منٹ کریں دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ شو کرنا ہے جو پوٹینچل ڈیفرنس ہوتا ہے نا وہ بیسکلی دو پوائنٹس کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے یا پوٹینچل ڈیفرنس ہوتا ہے اسے پوٹینچل ڈیفرنس کہتے ہیں ہم نے پوٹینچل ڈیفرنس شو کرنا ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو پوٹینچل ڈیفرنس ہے وہ جو ہے اور کچھ نہیں بلکہ جو انرجی ٹرانسفرڈ ہو رہی ہے دونوں پوائنٹس کے درمیان پر یونٹ چارج وہ اس کے برابر ہے تو چلیں اب ہم جو ہے یہاں سے سٹارڈ لیتے ہیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس electric field ہے اور اس electric field میں ہمارے پاس ایک چارج جو ہے وہ کسی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جو ہے وہ move کر رہا ہے تو پوٹینچل ڈیفر چارج کیوں کی پوائنٹ اے کی اوپر کیا ہوگی سمپل کیوں بھی ہوگی نا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ورک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پوٹینچل ہوتا ہے ورک پر یونٹ چار ہے ٹھیک ہے و ہوتا ہے و بائی کیو تو و کیا ہو جاتے پھر و کیو ہو جاتے اور و پوٹینچل ہے اور کیو چارج ہے اب دیکھیں جو ورک ہے وہ اور کچھ نہیں پوٹینچل انرجی ہی تو ہوتی ہے بلکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر پوٹینچل انرجی کیا ہوگی وہ چارج انٹو پوٹینچل ہوگی کیونکہ ہم چارج پوائنٹ اے پہ بات کر رہے ہیں چارج کی پوٹینچل جی لہٰذا وہ وی اے پوٹینچل جو ہے وہ ہے تو ہم نے سپوس کر لیا کہ الیکٹرک فیلڈ ہے جس میں ہمارا چارج اے جو ہے وہ پوائنٹ اے سے بی جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور اس چارج کی ہم نے پوائنٹ اے کی اوپر پوٹینچل انرجی جو ہے وہ لکھ لیا کہ وہ کیو بھی اے ہوگی اور یہ ہم نے کیسے لکھی ہے ہم نے سیمپل فیکٹ یوز کیا کہ ہمیں پتہ ہے پوٹینچل اور کچھ نہیں بلکہ ورک پر یونٹ چارج ہوتا ہے اور وہاں سے ہم نے کلاس ملٹیپلائی کیا تو ڈبلیو جو ہمارے پاس بی انٹو کیو ہوا پھر ہمیں پتہ ہے کہ ورک اور پوٹینچل انرجی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے تو وہاں سے ہم نے لکھ لیا کہ ہمارے پاس جو پوٹینچل انرجی ہے وہ بی کیو ہے کیونکہ ہم پوائنٹ اے پہ بات کر رہے ہیں لہٰذا جو پوٹینچل انرجی پوائنٹ اے پہ چارج کیو کی ہے وہ بی کیو بی اے کیو ہے اسی طرح پوائنٹ بی پہ اگر اس چارج کی ہم پوٹینچل انرجی لکھیں گے تو وہ تو یہی ہوگی حضرت بی انٹو کیو فرق کیا ہوگا کہ بی کے ساتھ جو ہے اب ہم بی لکھ دیں گے اور اے اور بی سیمپل یہ شوکر ہے کہ یہ جو چارج کی جو ہے وہ انرجی ہے دو ڈیفرنٹ پوائنٹس کیو پر یہ چارج کیو کی انرجی ہے پوائنٹ اے کیو پر یہ چارج کیو کی انرجی ہے پوائنٹ بی کیو پر تو اب چلتے ہیں آگی question کی statement کیوں پر دیکھیں question کی statement میں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ پوٹینچل ڈیفرنس ان دو پوائنٹس سپوز اے اور بی کے درمیان جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر پر یونٹ چارج جو ہو رہی ہے دو پوائنٹس کے درمیان اس کے ایکوال جو ہے وہ ہے ہوتا ہے تو اب چیز جو ہے وہ بڑی سمپل ہو جائے گی دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ potential energy point a بھی پتہ ہے اور potential energy ہمیں point b بھی پتہ ہے تو جو energy کا transfer ہوگا وہ کیا ہوگا جو potential energy میں change آ رہا ہوگا وہ ہوگا نا بالکل تو اس طرح energy transfer اور potential energy میں change کتنا آ رہا ہے وہ basically وہ آ رہا ہے کہ point b پہ potential energy کتنی ہے وہ اور minus point a پہ جو potential energy ہیں وہ یا وائس ورسا تو ہمیں پتہ ہے point a پہ جو potential energy ہے وہ q v a ہے اور جو point b پہ potential یہ ہے وہ q v b ہے تو اس جگہ پہ ہم نے put کر دیا اب دیکھیں q q دونوں میں موجود ہے تو q ہم نے یہاں سے کامہ لے لیا اور bracket میں ہمارے پاس v a minus v b آ جانا تو یہاں سے ہم ہم q v a minus v b لکھ سکتے ہیں کہ یہ energy transfer کے برابر ہے تو دیکھیں یہ وہ چیز نہیں بڑے گی دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ potential difference potential difference دو پوائنٹس کے درمیان یہ دیکھیں بی اے minus v b q کو بھول جائیں ایک منٹ دو پوائنٹس کے درمیان جو potential difference ہے اسے ہم لکھ سکتے ہیں کیا چیز energy transfer transfer per unit charge between two points ٹھیک ہے energy تو زہر ہے یہ transfert ہو رہی ہے دو پوائنٹس کے درمیان لیکن per unit charge کا کیا مرد ہے کہ charge divide میں آنا چاہیے تو اس charge کو یہاں سے آپ ادھر لے آئیں تو یہ کیا چیز بن گئی کہ change in potential energy between two points sorry potential difference between two points is equal to energy transfer per unit charge between the two points تو یہ ہم نے جو ہے successfully جو ہے وہ proof کر لیا repeat کر دیتا ہوں question بھی پوچھا گیا ہے کہ بچھو کریں کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو potential difference ہوتا ہے اسے ہم energy transfer per unit charge between two points جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں ہم نے imagine کیا کہ ایک electric field ہے جس میں ہمارا charge جو ہے کسی point a سے کسی point b تک جو ہے وہ move کر رہا ہے ہم نے point a اور potential point b پہ اپنے charge کی potential energy دکھی ہمیں پتہ ہے کہ work جو ہے potential جو ہے وہ work پر unit charge ہوتا ہے اور work کچھ اور نہیں بلکہ potential energy ہوتا ہے تو وہاں سے ہم نے potential point a لکھ لیا potential energy point b لکھ لی کیونکہ qva اور qvb کے برابر ہے اب دیکھیں یہ energy total پھر کتنی transfer ہو رہی ہے وہ potential energy میں جو change آ رہا ہے point b اور point a پہ وہ energy جو ہے وہ transfer ہو رہی ہے تو جو energy transfer ہو رہی ہے وہ potential energy میں change کے برابر ہے تو یہاں سے اور change potential energy ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہے کہ potential energy point a پہ کتنی ہے منس potential energy point b پہ کتنی ہے اور جو ہم نے اوپر لکھی ہیں ان کی mathematical فارمز لکھی q کامن تھا q کامن لے لیا اور یہ جو ہے q ہم نے یہاں ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس ایکویشن بن گی v a minus v b equal to energy transferred divided by q اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ چیز ہم نے شو کرنی تھی کہ جو potential difference دو point سے درمیان ہے وہ energy transfer per unit charge between two points کے برابر ہوتا ہے اور وہ ہم ہم نے کر دیا تو یا اب اس سے energy transfer per unit charge کو potential difference بھی کو لکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اب وہ کہا تھا کہ جو potential ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے work per unit charge اور work کیا ہوتا ہے وہ بسیقل energy ہی ہوتی ہیں تو v a minus v b potential difference اور یہ potential difference ہی ہے تو اس طرح بھی آپ اس چیز کو جو ہے وہ elaborate جو ہے وہ کر سکتے ہیں hence proof that potential difference can be described as energy transfer per unit charge between two points تو یہ ہم نے question بہت اچھے سے سامنے لیا اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف question number five طرف ایک منٹ ویٹ کیجئے گا اapproال کے لیے خداval د انجار 스�anny کو ہے چلتے ہیں چلتے ہیں خداval اسےا participating subj Pre 500 وارا ایک پہدہ صرف جوھ لئے باہند سامنگ آب باب دو پارٹ ہیں فرس پارٹ میں وہ پوچھ رہا ہے کہ ایکسپلین کریں کہ یہ جو ریزسٹنس میں انرڈی ڈیسیپیشن ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے اور سیکنڈ آپ بتاؤ کہ جمزلہ کیا ہے تو اب یہ تھری نمبر کا کوئسٹن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ون پوائنٹ فائر مارک صرف یہ بتانے کی ہے کہ انرڈی ڈیسیپیشن ریزسٹنس میں کیسے ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی ریزسٹنس جہاں ہوتی ہے ریزسٹنس نام ہی چارج میں اپوزیشن کا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کرنٹ کم ہو جاتا ہے جتنے زیادہ ریزسٹنس ہوتا ہے کم کرنٹ ہوتا ہے مطلب انرڈی ڈیسیپیڈ ہوتی ہے ریزسٹنس کو جو ہے وولٹیج ایٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وولٹیج کو جو ہے وہ کھاتے ہیں سیکنڈ آپ نے بتانے کی جو کیا ہوتی ہے ریزسٹنس میں کیسے ہوتی ہے ریزسٹنس میں تو یہ اسپلینیشن ہے جب کسی کنڈکٹر سے کنڈکٹر کوئی تار ہو سکتی ہے وائر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جب کسی کنڈکٹر سے فلو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی کنڈکٹر یہ جو ہے اسے جو ہے کرنٹ کو ایک ریزسٹنس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کنڈکٹر میں کیونکہ کولیجن ہوتی ہے ایٹمز آپ کنڈکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے جب کرنٹ کسی کنڈکٹر وائر سے فلو کرتا ہے تو اس کرنٹ کو ریزسٹنس جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کس کی وجہ سے جو کیونکہ اس کی کلیجن جو ہے وہ کنڈکٹر کے ایٹمز کے ساتھ ہوتی ہے تو انرجی سپلائیڈ بائی دا بیٹری is utilized in overcoming this resistance تو زہر ہے اب اس یہ جو ریزسٹنس آ رہی ہے کنڈکٹر کے ایٹمز کے ساتھ کولائیڈ کرنے کے جیسے اب اس ریزسٹنس اس اپوزیشن کو overcome تو کرنے اس کے لیے کہاں سے اس کے پاس انرجی ہاتی ہے وہ جو بیٹری پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے انرجی اس انرجی کو یہ یوز کرتا ہے اب اس ریزسٹنس کو جو ہے وہ overcome کرنے کے لیے لہٰذا یہ جو انرجی بیٹری سپلائی کر رہی ہے یہ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے as a heat اور دوسری انرجی کی پاس میں تو کیا سمجھ ہے آپ کو سمجھ یہ آنے چاہیے کہ جب کسی کنڈکٹر سے کرنٹ کرو کرتا ہے تو اسے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ اس کی کولیجن جو ہوتی ہے کنڈکٹر کے ایٹم سے ساتھ تو بیٹری جو انرجی سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ انرجی یوز ہوتی ہے اس ریزسٹنس کو جو ہے اور کم کرنے کے لیے اور یہ انرجی جو ہے ڈیسیپیٹ ہوتی ہے ہیٹ اور انرجی کی دوسری فانس میں اب اگزمپل اس کی کوئی لے رہتے ہیں آپ نے جب ہم بلب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انرجی جو ہے وہ کرنٹ سے لیتا ہے اور ٹرانسپر ہوتی ہے لائٹ اور ہیٹ انرجی میں ٹک ہے تو یہ اس کی جو ہے ایک اگزمپل ہے اب ہم بات کر لیتا ہے جوزلا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جوزلا کی سٹیٹمنٹ ہے امونٹ آف ہیٹ جنریٹیڈ اینہ ریزسٹنس ڈیو ٹو فلو آف چارجز از ایکول ٹو دا پروڈکٹ آف سکیر آف کرنٹ ملٹیپلائی بائی ریزسٹنس کی ویلیو کیا ہے ملٹیپلائی بائی ریزسٹنس کی ویلیو کیا ہے بائی بائی کتریں ٹائم کے لیے جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ لو کر رہے آئیس کے آٹھ تو یہ جوزلا ہے بہت امپورڈنٹ سٹیٹمنٹ ہے یاد رکھنا ہے آپ سے اگزام میں پوچھ جاتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا اس کوشن میں ہم نے ایک تو یہ دیکھا کہ ڈیسیپیشن انرجی ریزسٹنس میں کہتے ہیں ہم نے پھر اسے دیکھا کہ جب وہ کنڈکٹر میں سے جو ہے کرنٹ پرو کرتا ہے تو کنڈکٹر کے ایٹم سرک ہوئی ان کی وجہ سے اسے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس ریزسٹنس کو آور کرنے کے لیے جو بیٹری انرجی سپلائی کر رہی ہوتی ہے وہ اسے یوز کرتا ہے اور انرجی کو ڈیسیپیٹ کرتا ہے ہیٹ اور انرجی کی دوسری فارم میں ایکزامپل پھر ہم نے اس کی ایک ڈسکس کر لی پھر ہم نے کہا جوزلا اور کچھ نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ کسی ریزسٹنس میں جو کرنٹ کے چارجز کی فلو کی وجہ سے جو ہیٹ پرڈیوسٹ ہوتی ہے انرجی پرڈیوسٹ ہوتی ہے وہ کرنٹ کا سکیر ریزسٹنس کی کیا ویلیو ہے ملٹیپلائی اگین ملٹیپلائی بھائی ٹائم کتنے ٹائم کے لیے جو ہے کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے آئی سکیر آٹھ ہی کے برابر جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس تھا نمبر 5 اب ہم بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر 6 کی کوسٹن نمبر 6 ہے state and explain the rule by the direction of lines of force of magnetic field around the current carrying conductor can be determined state state سے حدود یہ ہے کہ ایک تو define کر دو ٹھیک ہے سیکنڈ پھر اس explain بھی کرنا ہے رول کو کس رول کو جس سے ہمارے پاس جب ایک ہوتی ہے نا اس کے گیت پھر ایک مینگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے اور اس کی لائنز آ فورس ہوتی ہیں فیلڈ لائنز ہوتی ہیں مینگنیٹک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں ان کی ڈیریکشن جو ہے ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو رول ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن کو فائنڈ کرنے کے لیے اس رول کو ڈیفائن کرو اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرو ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ پھر ایکسپلین ایسرات کی گیت الیکٹر ہوتا ہے اس طرح current carrying کوئی وائر ہو اس کی گیتی میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے میگنیٹک فیلڈ ہے تو ہاں میگنیٹک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں تو ان میگنیٹک فیلڈ لائنز کی کوئی ڈیریکشن ہوتی ہے تو ان لائنز کی ڈیریکشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ایک رول یوز ہوتا ہے کون سا رول یوز ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرو سیکنڈ پھر تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ایزمپل دے گا یہ کوئیسن کی سٹیٹمنٹ ہے تو جو رول ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے یہ اس طرح کچھ ہے گریسپ آ وائر with your right hand side that مطلب اپنے دائیں ہاتھ میں مطلب right hand میں آپ ایک وائر لے لو اس طرح کہ your thumb is pointed in the direction of current کہ آپ کا جو انگوٹھا ہو وہ اس direction میں ہو جس میں current آپ کا ہے وہ flow کر رہے ہیں اس وائر میں سے then curl fingers of your hand پھر آپ اپنی اونیوں کو تھوڑا سا curl کر لو ٹھیک ہے تھوڑا سا دھماو تو پھر آپ کا کیا ہوگا یہ آپ کی جو fingers ہیں جو نے آپ curl کر رہے ہو یہ آپ کو magnetic field کی جو ہے وہ direction دیکھیں کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے یہ روز یہ ہے کہ ایک وائر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لو اور آپ کا thumb جو ہے انگوٹھا جو ہے وہ اس direction میں ہونا چاہیے جس direction میں اس وائر میں سے اس front flow کر رہے ہیں پھر آپ اپنے اونیوں کو تھوڑا سا curl کرو گے ٹھیک ہے جب آپ curl کرو گے جس direction میں آپ کی figures کر رہوں گی وہ basically آپ کو بتائے گی کہ یہ direction جو ہے وہ magnetic field کی ہے تو یہ rule ہے اب اس کی explanation کیا ہے explanation میں ہے جی the rule is used to find the direction of magnetic field around the current carrying conductor وہی بات جو question کی statement تھی کہ یہ جو rule ہے یہ ہم کوئی بھی current carrying conductor ہو current carrying wire ہو اس کی گیر جو magnetic field ہوتے ہیں magnetic field lies ہوتی ہیں اس کی direction find کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں but we should know the direction of current in the conductor لیکن اس کی لئے ایک condition ہے ہمیں اس conductor وائر اس تار میں سے current کس direction میں flow کر رہا ہے وہ پتہ ہو پھر ہم magnetic field direction جو ہے یہ rule use کر کے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں تو یہ question جو ہے ہم نے بڑی detail میں discuss کر لی ہو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پسٹین کی طرف پسٹین نمبر سیمان کی طرف ایک منٹ دیجئے گا اچھا جی question نمبر سیمان ہے write down some benefits of using digital electronics اور analog electronics مطلب دو طرح کی electronics ہے نا ایک analog ہوتا ہے ایک digital ہوتا ہے دھڑھییں بھی ہمارے پاس دو طرح ہوتی ہیں نا analog ہوتی ہیں digital ہوتی ہیں ڈیجیٹل وہ ہوتی ہیں جس میں نا ہمارے پاس وہ اس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے دو بج کے پانچ میں تین بج کے پانچ میں جب یہ ہوتا ہے اس میں وہ symbols ڈائب بنی ہوتی ہیں تو ان میں تھوڑے سی confusion ہو سکتی ہوتی ہے یہ ڈیجیٹل جو ہے تھوڑا ایڈوانس اور زیادہ بیٹر ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ڈیجیٹل الیکٹرونکس ڈیجیٹل الیکٹرونکس ڈیوائیسز ہیں ان کے درجہ زیل فوائد ہیں جو کہ ڈیوائیسز میں نہیں ہوتے کونکن سے ڈیجیٹل ڈیوائیسز آر مور ریلائیبل یہ زیادہ ریلائیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے فلیکسیبل ہیں صحیح پوٹیبل ہیں مطلب ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو اینالوج ڈیوائیسز کیا ہے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائیسز ہیں یہ پوٹیبل ہیں ریلائیبل ہیں فلیکسیبل ہیں اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سگنلز آرہ ہیں یہ ایزیر ٹو ٹرانسمنٹ انڈر مور سکیور دین اینالوج سگنلز سب سے اہم بات کہ جو ڈیجیٹل ہمارے پاس سگنلز ہوتے ہیں یہ زیادہ سکیور ہوتے ہیں اینالوج سگنلز کی مقابلے میں اور ان کی ٹرانسمنشن جو ہے وہ بھی ایزی ہوتی ہے سکیورٹی سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے ڈیجیٹل سرکٹس آر لیس افیکٹیڈ بائی نائس یہ جو ہمارے پر ڈیجیٹل سرکٹس ہوتے ہیں ان میں نائس کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میں نائس زیادہ ہوتی ہے انالوج سرکٹس میں چوتھی پروپٹی ہے چوتھا بینیفیٹ ہے ڈیجیٹل سسٹمز انٹر فیس ویل ویٹ کمپیوٹر اینڈ آر ایزی تو کنٹرول ویٹ سوٹویر کے ان کی انٹر فیرنس جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی کمپیوٹر کے ساتھ اور انہیں ہم سوٹویر یوز کر کے بڑی آسانی سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیجیٹل سسٹمز کو اس کے علاوہ جو انفرمیشن سٹوریج ہوتی ہے ڈیجیٹل فارم میں وہ ایزی ہوتی ہے تو بڑے اچھے فوائد ہیں ڈیجیٹل الیکرونکس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پرانی انالوج انڈسٹری تھی وہ اب ڈیجیٹل انڈسٹری کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر گئے ہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کون سے ایسے فوائد ہیں ہمارے جس کے وجہ سے ہم ڈیجیٹل ڈیوائسز کو آپ جو ہے وہ پریفر کر رہے ہیں مادرن دور میں تو وہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ زیادہ پورٹیبل ہیں فلیکسیبل ہیں ریلائیبل ہیں اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل سنگلز ہوتے ہیں ان کی ٹرانسمیشن بڑی آسان ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سکیور ہوتا ہے ڈیجیٹل سرکر سے اس کے علاوہ ان میں نائس کا کم افیکٹ ہوتا چطور ہوتا ہے اور جو ڈیجیٹل الیکٹرونکس ہیں ان کی انٹریفرینس کمپیشن ساتھ بہت زبر رزاست ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے ہمیں سوٹھیر کے ذریعی جو ہے وہ کنترولم کھا سکتے ہیں اور اس میں انفرمیشن سٹوریج بھی یہ بڑی آسان ہوتی ہیں ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں یہ بینیفیرنس ہیں آنے دیجیٹل الیکٹرونکس ہے آؤ کسی اینا لوگ الیکٹرونکس نیچ قیسٹن ہے قیسٹن نمبر ایر نیمد ڈسکس نہیں کیا گیا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمارٹ سلیپس تھا جو کرونا کی وجہ سے سمارٹ کر دیئے گئے تھا کیونکہ کافی چیزیں سکپ کر دیئی تھی تو یہ والا سلیپس کی رینج میں آ رہا ہے جو کہ سکپ کر دیئے گئے تھا اس وجہ سے اس کا سلیوشن یہاں پہ ڈسکس نہیں ہے لیکن اگر اس کا سلیوشن آپ خود چاہیے تو آپ نے کومنٹ بوکس میں بتانا ہے i will feel very happy to share this solution with you چلیں ہم ٹائم زائے کیے بینہ اپنے next question کی طرف چلتے ہیں question number nine ہے رائیڈ alpha decay process path PA identify the parent and daughter nuclei in this decay یہ ایک جو ہے ڈی کے پروسس لکھا ہوگا ہے پی اے ڈینٹی وانٹو تھرٹی فور یہ ڈکی ہو کے اے سی ایٹی نائن ٹو تھرٹی پلس ہیلیم پلس انرجی ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں مطلب اس نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ یہ جو پی اے ہے اس کے لیے آپ ڈکے پروسس لکھو ٹھیک ہے اور parent اور ڈاٹر نیوکلائی کون سے ہیں اس ڈکے میں وہ بتاؤ تو یہ ہم نے خود لکھا ہے سارا کہ جب بھی یہ دو سو چونتی سکانویں ڈکے کرتے ہیں تو یہ اے سی ایٹی نائن ٹو تھرٹی میں ہم کنورٹ ہوتا ہے ساتھ ایک alpha particle limit ہوتا ہے اور انرجی جو ہے وہ تو نکلتی نکلتی ہے تو رییکشن ڈکے پروسس ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب اس میں بتانے ہم نے parent نیوکلائی کون سے تھا اس پروسس میں ڈاٹر نیوکلائی کون سے تھا تو دیکھیں یہ پروٹیکٹینیم ہے یہ ایکٹینیم ہے یہ alpha particle energy جو جس کے لیے ہم ڈکے پروسس لکھ رہے ہیں جو ڈکے کر رہے ہیں اچھا چیزیں ڈکے کیوں کرتی ہیں چیزیں unstable ہونے کی وجہ سے ڈکے کرتی ہیں اور ہر چیز کائنات میں چاہتی ہے کہ وہ stable ہو جائے stable ہونے سے energy جو ہے وہ لوڑ ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈکے کرتی ہیں اور یہ زیادہ تر جو ہے ڈکے کرتے ہیں تو پروٹیکٹینیم جو ہے یہ ڈکے کر رہے ہیں تو یقین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیریڈ نکلائی ہوگا ہمارے پاس جو ڈکے کر رہے ہیں اور جو ایک نیا نکلائی ہمارے پاس بن رہا ہے alpha particle کو تو چھوڑ دی نا وہ تو ایک چھوٹا سا مطلب alpha particle ہے لیکن جو ایک اس کا جس میں main اس کی جو conversion ہے ڈکے کے بعد وہ تو ایکٹینیم ہے نا تو لہٰذا ایکٹینیم ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ data new place ہوگا تو اس question میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اس نے پروٹیکٹینیم کے لیے ہمیں ڈکے process لکھنے کو بتایا پروٹیکٹینیم کا ہمیں پتہ ہے کہ atomic mass 234 ہوتا ہے atomic number 91 ہوتا ہے تو یہ ہم نے لکھا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب یہ ڈکے process ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے ایکٹینیم بنے گا جو کہ 89 to 30 ہوتا ہے اور ہمارا ساتھ ایک alpha particle limit ہو جائے گا اور energy جو ہے وہ بھی release ہوگی تو ہمارے پاس جو ڈکے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ parent ڈکلیس ہوتا ہے اور جو اس کے نتیجے میں باندھ رہا ہوتا ہے وہ ہمارا data ڈکلائی ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے یہ question جو بڑا آسانی سے جو ہے وہ solve کر لیا اب چلتے ہیں next question کی طرف صرف ایک منٹ کے بعد ایک منٹ دیجئے گا ہمارے پاس چلتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں question number 10 question number 10 ہے find the time period t e and t m of a pendulum of length 1 meter placed on earth and moon یہ دیکھیں t e اور t m یہاں پہ time period کو شو کر رہے ہیں یہ time period moon کا ہے اور یہ time period جو ہے وہ earth کا ہے تو ہم نے کیا کر رہا ہے ہم نے ایک pendulum جس کی length 1 meter ہے یہ جب زمین پہ پڑا ہوگا ہے تب اس کا time period کیا ہوگا وہ find کرنا ہے اور جب یہی pendulum جس کی 1 meter length ہے جب یہ moon پہ پڑا ہوگا تب اس کا time period کیا ہوگا یہ time period جو ہمیں find کرنے ہیں صرف دونوں time period ہیں ایک دوسرے سے differentiate کرنے کے لیے ایک کے ساتھ سبسکریڈ میں یہ لکھ دیا ہے ایک کے ساتھ ایم لکھ دیا ہے تاکہ پتہ چلے یہ time period تب pendulum کا ہے جب یہ earth کو پڑا ہوگا اور یہ time period تب pendulum کا ہے جب یہ moon کو پڑا ہوگا اور سیم pendulum ہے length اس کی 1 meter رہی ہے لیکن time period جو ہے different time کیوں آئیں گے وہ دیکھتے ہیں پہلے جو given data ہوتا ہے وہ ہمیشہ لکھ لکھتے ہیں ایک بات آپ کو پھر repeat کر دوں کہ ایم سی کیوز ہیں فیزکس میں بہت important ہے ایم سی کیوز سے آپ لوگ اپنی جان جو ہیں وہ نہیں چھوڑا سکتے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ نے prepare کرنے ہیں لازمین prepare کرنے ہیں long question میں بھی تین long question ہوتے ہیں دو کرنے ہوتے ہیں اور ہر میں سے ایک پارٹ جو ہے ہر long question کے تین پارٹ ہوتے ہیں جس میں سے ایک پارٹ تین سے چار نمبر کا وہ numerical ہی ہوتا ہے آپ کے ایم سی کیوز میں بھی تین سے چار numerical چھوٹے چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کے short question میں بھی پندرہ میں سے چار پانچ جو ہے وہ آپ کے numerical آ جاتے ہیں تو numerical آپ نے کرنے ہیں کوئی تنے مشکل نہیں ہوتے جب آپ practice کریں گے تو practice سے numerical جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو سب سے اچھے لگیں گے ہی numerical خیر چلیں پرابیوں کو سوڑ کرنے کا بہترین طریقہ ہی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ solution لکھ کے given data لکھیں ایک heading منا کے پھر اس کے بعد required data لکھ کے آپ proceed کریں تو تین نمبر کے question میں required given data لکھنے پہ بھی آپ کو آدھا یا ایک نمبر جو ہے وہ مل جاتے ہیں چلیں given data کیا ہے کہ پینڈولوں کی لیندھ جو ہے جو ہے جو ہے ہم پتہ ہے gravitation acceleration آردھ کی اوپر ویلیو اپ جی کیا ہے وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر جو 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے لیکن ہم اسے approximately 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ مون کی اوپر جو ہے ویلیو اپ جی کیا ہے وہ 1.67 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے ترننگ پوائنٹ ہے اس question کا جو ہے وہ different ہے آردھ پہ 9.10 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے جبکہ مون پہ جو ہے وہ 1.67 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے تو یہ وہ چیز ہے ہے value of g کیونکہ مون پہ یہ کچھ اور ہے آخر پہ کچھ اور ہے حالکہ پینڈولوں وہ ہی ہے لیندھ بھی اس کی وہ ہی ہے لیکن اس کا time period کیوں different آئے گا مون اور اردھ کے اوپر کیونکہ value of g different ہے مون پہ value of g کچھ اور ہے وہاں پہ time period کچھ اور آئے گا آردھ پہ value of g کچھ اور ہے آردھ پہ time period کچھ اور آئے گا باقی پینڈولوں وہ ہی ہے اتنی ہی اس کی length ہے چلیں اب ہم نے کیا کرنے ہے ٹائم کریڈ فائیڈ کرنا ہے آردھ کے اوپر ہم نے ٹائم کریڈ فائیڈ کرنا ہے موان کے اوپر تو ہم نے فرمولا جو ایوز کرنا ہے وہ ہوتا ہے تی ایکورٹ ٹو پائی آنڈر웃 ال آور جی ٹائم کریڈ فائنڈ کارنے کا فرمولا ہوتا ہے فینڈولم کا کیوں کہ ہم دو ٹائم کریڈ فائنڈ کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جس جو آردھ پہ ہم تی کے ساتھ یہ لکھ لیتا ہے سبسکریم میں اب دیکھیں ٹی ایکول ٹو پائی ایل ایل تو سیم ہے پینڈولم کی چاہے آرث پر فائنڈ کر رہے ہیں مون پر فائنڈ کر رہے ہیں لیکن جی کے ساتھ میں نے ای لکھا ہے کیونکہ جی کی ویلیو آرث پر ڈیفرنٹ ہے مون پر ڈیفرنٹ ہے اس لیے سبسکریم میں میں نے جی کے ساتھ ایلکھ دیا اب دیکھیں ٹو پائی کی ویلیو ہم پتہ ہے یہ کانسٹن ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایل میں ہم نے ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ کے اوپر کتنی ہے یہ ٹین میٹر پر سیکنڈ کر ہوتی ہے تو یہاں بھی ٹین لگ دیا اب یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ کریں گے کیلکولیٹر سے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آ جائے گا آپ یہاں سے ڈیفرنٹ کر لے کی اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ سیکنڈ یا جسے آپ ٹو سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ آ گیا جب ہمارے پاس وان میٹر لیندھ کا پینڈولم جو ہے وہ اردھ کی سرپس پر جو ہے وہ پڑا ہوئے تو ہمارے پر ٹائم پیریڈ جو ہے اس کا دو سیکنڈ آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہی پینڈولم ہے وان میٹر لیندھ کا اگر یہ مون پہ پڑا ہے تو پھر اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کیا آئے گا فرمولہ لکھ لیے فرمولہ تو وہ ایک تھی ایک برد ایک ایک ٹو پائی انڈروٹ ایل او جی ایم یہاں پہ اس لیے میں لکھا کیونکہ اب ہم مون پہ مون کی سرپس پہ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ل تو سیم رہے گا کیونکہ وان میٹر لیندھ کا ہی پہ نو لم ہے جہاں پہ ایم جو ہے وہ اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ مون پہ جو ویلیو آف جی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ٹو پائی کی ویلیو پوٹ کی ایل ون ہے مون پہ جو ویلیو آف جی ہے وہ میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ وہ وان پوائنٹ سکس ہے تو آپ نے یہ پوٹ کر دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا آپ اسے تھوڑا سا کلکولیٹر سول کریں گے تو یہ زیرو پوائنٹ سکس آئیں گا آپ اس کا انڈر روڈ لے لیں گے تو یہ آئے گا اور ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس پور پوائنٹ ایٹ سکس سیکنڈ یا پور پوائنٹ نائن سیکنڈ رونڈ آفکار کی ہم لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ایٹ ہی پینڈولم تھا جس کی لیندھ وان میٹر تھی جب یہ آردھ پہ اس کا ٹائم پیریڈ ہم نے فائنڈ کیا تو وہ دو سکنڈ آ رہا تھا اور اس ہی پینڈولم کا جب ٹائم پیریڈ ہم نے مون پہ جا کے چیک کیا تو وہ پور پوائنٹ نائن سکنڈ آ رہا تھا اب آپ سے ایک قویسٹن ہے کیا اس ہی پینڈولم کو ہم مارس بھی جا کے چیک کریں پلانٹو بھی جا کے چیک کریں تو کیا اس کا ٹائم پیریڈ کچھ اور آئے گا افکورس کچھ اور آنا چاہیے کیوں کیونکہ وہاں ویلی آف جی کچھ اور ہوگی کم آئے گا یا زیادہ آئے گا یہ آپ سے قویسٹن ہے ٹھیک ہے تو اس قویسٹن سے ہمیں کیا لوجک سمجھے کیا کنسیپٹ سمجھایا کہ اگر ایک ہمیں پینڈولم کی نون لیندھ پتہ ہو اور اس کا ٹائم پیریڈ ہمیں دو ڈیفرنٹ سرفیس پہ نکالنے کے لیے کہا جائے تو ہم بڑی آسانی سے پائنٹ کر سکتے ہیں بہت شکر یہ کہ ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے ایک ہمیں ٹائم پیریڈ نکالنے کا فارمولہ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے سیکنڈ ہمیں یہ پتہ ہون چاہیے جس سرفیس پہ ہم پینڈولم کا ٹائم پیریڈ فائنٹ کر رہی ہیں اس سرفیس پہ ویلیو آف جی جو ہے وہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم پیریڈ نکالنے کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ٹو پائی انڈر ایک ایل آور جی ہوتا ہے جب یہ فارمولہ پتہ ہے لائف کافی آسان ہوگی پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوئے کہ جی کی ویلیو ہے ارث پہ نائن پوائنٹ ایڈ یا ٹین میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے اور مون پہ جو ہے سیکنڈ سکیر ہوتی ہے جب یہ چیزیں پتہ ہیں تو کوئی ایک ویسٹن جو ہے سیکنڈ میں سوال ہو جاتا ہے سیمپل ٹی دیکھوڑ ٹو پائی انڈر اوٹ ایل آور جی ایل ون ہے ٹو پائی کی ویلیو پوٹ کریں جی کی آج کے لیے ٹین پوٹ کریں مون کے لیے وان پوائنٹ سک پوٹ کریں سول کریں کلکولیٹر سے تو آپ کے پاس دونوں آجائیں گے اور ہم میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے مون کے اوپر وہ زیادہ ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مون پہ جو ویلیو آب جی ہے وہ کم ہے اور جی کی ویلیو کیونکہ نیچے آرہی ہے انڈر اوٹ کے ڈی نومینیٹر میں آرہی ہے تو زیر ہے جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ کم ہوگی تو اوپر والا چیز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے کوئیسٹن جو ہے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سوال کر رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں کوئیسٹن نمبر کی طرح کوئیسٹن نمبر الیون ہے ہم نے لوننس کو پہلے بھی دیکھا کہ لوننس کیا ہوتی ہے جب ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ایر تک پہنچتا ہے تو تب جو سنسیشن پڑیوز ہوتی ہے اسے ہم لوننس کہتے ہیں اور یہ کوئی فیزیکل پوائنٹ ہی نہیں ہے میر نہیں کر سکتے ہیں جس لیے اس کی کوئی یونٹ بھی نہیں ہے سیکنڈ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ بہتا یونٹ صاحب لوننس یہ تو میں نے بتا بھی دیا کہ اس کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے why do we use all logarithmic scale to describe the range of sound intensity ہوئی ہے کہ جو ہم ساؤنڈ کی انٹینسٹی سنتے ہیں وہ کتنی انٹینس ہیں یہ چیز بتانے کے لیے ہم سیمپل سکیل کیونی یوز کرتے ہیں ہم لاغ کا سکیل جو ہے وہ کمی یوز کرتے ہیں تو دو کوئیسٹن کے دو حصے ہیں پہلے بتانا ہے کہ لاغنس کی یونٹ کیا ہے سیکنڈ پھر ہم نے بتانا ہے کہ جو ساؤنڈز ہم سنتے ہیں وہ کتنے انٹینس ہیں زیادہ اونچی ہیں کم اونچی ہیں وہ ہم بتانے کے یہ سیمپل سکیل کیونی یوز کرتے ہیں ہم logarithmic سکیل لاغ سکیل جو ہے وہ کمی یوز کرتے ہیں تو پہلے پاڑ کا میں جواب دے دوں آپ کو کہ جو لاغنس ہے اس کی یونٹ جو ہے بیل ہوتی ہے یہ بیل کھنٹی نہیں ہے یہ سائنٹس کا نام تھا اس کے نام پہ جو ہے بیل نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس نے یہ جو ہے فینامینا جو ہے وہ ڈسکرائب گیا تھا تو یہ بیل جو ہے یہ ساؤنٹ کے جو انٹینسٹی لیول بتانے بہت بڑی یونٹ ہے نارمل ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹی یونٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اس سے ڈیسیبل جو ہے وہ لکھتے ہیں اور دس ڈی بی برابر ہوتی یہ بہت امپورٹن پویشن ہے اس پارٹ کو ہم نے سکسکسول کر لیا کیا ہم نے بتایا کہ لونیس کی دو یونٹ ہو سکتی ہیں ایک یونٹ ہوتی ہے بیل یہ بہت بڑی یونٹ ہے ہم ایک چھوٹی یونٹ جو ہے جو کہ ڈیسیبل ہے اور ڈیسیبل جو ہے اس کی بیل کے ساتھ کیا ریشن ہے کہ دس ڈی بی کے برابر ہوتی ہے دس ڈیسیبل کے برابر ہوتی ہے یہ آپ سے جو ہے پوچھا جا سکتے ہے ایم سی کوز میں تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے بیل 10 ڈی بی بی ہوتی ہیں پارٹ بھی ہے کہ ہم سونڈ کی انٹینسٹی کتنی ہے کیا رینج ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لئے لاغ کا سکیل جو ہے وہ کیوں یوز کرتے ہے تو اس کی ریزن ہے لاغ ریزن سکیل تو ڈسکرائب رینج آف سونڈ انٹینسٹی بی کاز رینج سو وائیڈ کیونکہ جو رینج ہوتی ہے سونڈ کی وہ بہت زیادہ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے بہت وائیڈ رینج ہوتی ہے اس لیے ہم لاغ ریت سکیل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں لاغ سے آپ پتہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جب بہت بڑی چیزیں ہوتی جب ان کا لاغ لیتے ہیں ہزار ہوں ہیں پھر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور چیز ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس لاؤنیس ہیں اس کی دو یونٹ ہوتی ہیں ایک لاؤنیس کی یونٹ بیل ہوتی ہے لیکن بیل کافی بڑی یونٹ ہے ہم نارمولی ایک چھوٹی یونٹ یوز کرتے ہیں جسے ہم ڈیسی بل کہتے ہیں اور بیل اور ڈیسی بل یا دس ڈی بی کے برابر ہوتا ہے اور ہم نے کہا کہ یہ بہت ایم سی کی بھی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے ڈی بی کے برابر ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس سیکنڈ پار دیکھا جو ہمارے پاس ساؤنڈ کی انٹینسٹیز ہوتی ہیں سکیل جو ہے تو ہم نے اس کی ریزن بھی ڈسکس کی جو ساؤنڈ کی رینج ہوتی ہے وہ کافی وائل ہوتی ہے صرف ہماری آسانی کے لیے جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں اوکی اب ہم چلتے ہیں question number 12 question 12 when an object is placed beyond 2 f in front of converging lens اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو converging lens ہوتی ہے یہ کون سی lens ہوتی ہے ہم نے پیچھے short question میں یہ چیز discuss بھی کی تھی کہ جو ہمار پر converging lens ہوتی ہے وہ convex lens ہوتی ہے ٹھیک ہے convex lens کو hem رکھتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک object کو 2f beyond مطلب پیچھے ایک converging مطلب ایک convex lens سے 2f جو ہے focal lens سے مطلب ہم ایک convex lens کو 2f سے پیچھے رکھتے ہیں ٹھیک ہے then what position is its image فان تو پھر اس کی image جو ہے وہ کہاں پہ فان دوں گی پہلے اس پار کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم پاس converging lens ہے اور objective اس کا یہاں پہ وہ principal focus ہے یہاں پہ 2f ہو گا اور اس کے beyond ہم نے object رکھ جو question میں ah یہاں سے raise apply ڈائیں گی جب اس convex lens سے hit کریں گی تو converging lens ہے کیونکہ تو یہ converging ہوں گی پوائنٹ کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس یہ principal focus یا focal point ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس image فارم ہوگی یہ focus ہے ہمارے پاس 2f ہے image image فارم ڈائی image focal point اور 2f f اور 2f کے درمیان جو ہے وہ فارم ڈائی ہے تو کیا سمجھ جائی question پوچھا تھا پہلے ہم نے کہا کہ convex lens ہی converging lens ہوتی ہے اس نکار کی converging lens میں اگر ایک object کو beyond 2f سے پیچھے رکھتے ہیں تو یہ f ہمارے 2f کے درمیان آرہے تو جو ہمارے پس image فارم دوری ہے وہ f اور 2f کے درمیان جو ہے وہ فارم ہوتی ہے جب ہم object کو beyond 2f جو ہے وہ رکھتے ہیں سیکنڈ پارٹ پوچھ رہے whether the image is real or inverted کیا image real inverted ہے یا virtual or erect ہے یا magnified تنورجنگ لینز سے ریفریکٹ ہونے کے بعد فوکس ہوتی ہیں پوائنٹ بھی وہاں image فارم ڈ ہو رہی ہے تو یہ ray ڈیگرام بنا دی اب جو چیز رہ گیا بتاؤ کہ یہ image جو فارم ہو رہی ہے یہ real inverted ہے virtual erect ہے magnified یا diminished ہے تو یہ جو image ہے یہ basically real inverted اور diminished ہے ٹھیک ہے real inverted اور diminished ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ تنورجنگ لینز ہو اور ہم objective کو جو ہے beyond 2f رکھیں تو جو ہمارے پاس image فارم دوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے وہ f اور 2f کے درمیان ہوتی ہے اور ریال ہوتی ہے inverted ہوتی ہے اور diminished ہوتی ہے تو یہ سکسیس فولی جو ہے وہ سول کھا لیا اب ہم چلتی ہیں نیکس کویسٹن کی طرف question نمبر تھرٹین an electric field rod attracts piece of paper after a while these pieces fly away why کہ ہمارے پاس ایک rod ہوتا electric field rod جو ہے اگر سپاس لے آتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو attract کرتا ہے لیکن تھوٹ دیر بعد جو ہے piece of paper جو ہے اس سے دور چلا جاتے کیوں یہ question بھی جو ہے سمار سلیوس میں excluded ہے لہذا اسے ہم discuss نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کو اس کا ڈیٹیل سلیشن چاہیے تو آپ نے comment section میں مجھے بتانے ہے ضرور i feel very happy to share this question with you okay تو next question کی طرف چلتے ہیں question number 14 question number 14 ہے by applying a potential difference of 10 volt across a conductor a current 1.5 ampere passes through it کہ conductor ہے اگر اس سے ہم 10 volt جو ہے بیٹری سے potential difference دیتے ہیں تو اس میں سے 1.5 ampere current جو ہے وہ گزرتا ہے تو بتاؤ کتنی energy جو ہے وہ ہم اس current سے حاصل کریں دو منٹ میں ایک conductor ہے اس سے ہم 10 volt battery لگا کے جو ہے جس کے نتیجے میں 1.5 ampere current flow کرتا ہے اس conductor میں سے ہم نے یہ بتانا ہے کہ دو منٹ بعد اس current کی وجہ سے کتنی energy volt current جو ہے 1.5 ampere time دو منٹ ہے جب منٹ میں time گیون ہو تو اس سیکنڈ میں کریں سیمپل سکسٹی سی ملٹپلائی کر کے 120 second آگیا energy ہم نے بتانی ہے تو جول لا کی میں نے سٹیٹمنٹ آپ کو پیچھے بتائی تھی کہ جول لا کہتا ہے کہ وائر میں جو رہے رہے تو جول لا ہوتا ہے ایچ ایس کیر آر ٹی اور ایچ ہیٹ ہوتی ہے ایک ہی چیز ہے ایس آئی گیون تھا اس سکیر کر لیں اور آر بھی سمارٹ سمارٹ کلک کرنا سمارٹ ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس آر نہیں گیون ٹھیک ہے لیکن وی آئی آر تو آر کیا ہو جائے گا پھر وی اکل آئی آر 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 آئی ہو جائے گا ٹھیک ہے آئی 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 تو آپ آر کی جگہ آئی لکھ لیں تو نیچے ایک آئی اس آئی سے کٹ جائے گا آپ کے پاس بچ جائے گا آئی بی ٹی ٹھیک آئی بی ٹی یہ بچ جائے گا آپ پاس آئی جو آپ پاس گی ون پوئنٹ پائی بی جو ہے وہ بی ہمارے پاس گی ہے کہ وہ کتنی ہے ٹین ہے اور ٹی جو ہے وہ یہاں پہ ایک سو بیس سیکنڈ ہے تو ہم ملٹیپلائی کرلیں گے آئی ٹھارہ سو جو یو ہوئی گیا جائے گا تو کیا سیمپل ہم نے کیا ہم نے جو لاز کیا ایچ جو ہے و جو ہے آئی سکیار آٹی ہوتی ہے ہمیں آر نہیں گی تھا آر ہم نے فائنڈ کر لیا احمدہ لگا کے بی آئی آر آر ایک آئی آئی سے کٹ گیا آئی بی ٹی بچ گیا ملٹیپلائی گی آئی 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 � face مجھنے مجھنے پھر مجھنے بائی ایک منٹو دی جی کا سیو باتیں کیوں کر رہا ہے ایسا question number 15 ہے جو کہ جو کہ last question ہے ان شارٹ questions کا demonstrate by an experiment that a magnetic field is produced around a state current carrying conductor کہ آپ ایک experiment سے یہ ثابت کریں کہ جو ہمارے پاس current carrying wire current carrying conductor ہوتا ہے اس کے جو ہے magnetic field produce ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے کہا ہے تو دیا کہ ہمارے پاس magnetic field produced ہوتا ہے current carrying wire کے لیے اور اس کی direction بھی ہم find کر سکتے ہیں ایک rule ہم نے ڈسکس کیا لیکن کوئی ایسا experiment آپ بتائیں جس میں واقعی یہ ہو رہا ہو تو experiment سیمپل ہی ہی ہے کہ آپ ایک straight conductor یا وائے لینے اور اسے vertically ایک guard board سے آپ لوگ پاس کر لیں اب کیا ہوگا اب آپ اس کے connector کے دونوں end وائے 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 جن ریجن میں اس کے magnetic field ہے تو وہ کیا ہوگا وہ الائن ہو جائے گا مائن کی ڈیریکشن میں تو آلسو ایف وائے سپرنکل سم آئیرن فیلنگ آن دا کارڈ بورد آرون دو وائے دی وائے الائن دیم سرکل ان دا کلاک وائے دیریکشن یہاں سے مر پر سابعت ہو جائے گا کہ اس کے جو ہے وہ مینگنیٹک فیل جو تو یہ جو ہے بڑا اچھا ایکسپریمنٹ ہے یہ کر کے بھی دیکھا جا سکتے ہیں تو اس طرح یہ سارے بڑے ڈیٹیئر میں ڈسکس کی ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں کہ کوئی امیگیٹیو ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا جو کوئیسن چھوڑے اگر ان کا سلویشن آپ کو چاہیے کومنٹ سیکشن میں آپ نے کومنٹ کر بتانا ہے تو میں آپ کے ساتھ ان کو سلویشن بھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے لانگ کوئیسن ڈسکس کریں گے اور اس پیپر کو کمپلیٹ کریں گے اپنا بہت سار خیال رکھ